اسلام علیکم ہیلو ایبریون کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب ہی ٹھیک ہوں گے اور آج کی جو ریسیپی ہے بہت مزیقی یمی سا ہے ہمارا کلیجی مسالہ مٹن لیور کی ریسیپی میں آپ سے شیئر کروں گی مسالہ گریویز کے ساتھ اور اس کے لئے ہمیں چاہیے آدھا کلو گلے جی جس کو میں نے کیوبز میں کٹ کر دیا اور اس کو ہم نے ادرک لیسن کا پیسٹ اور ساتھ میں سرکہ لگا کے رکھ دیا تھا دھونے سے پہلے اس کو ہم آدھا گھنٹا رکھتے ہیں اسی طرح اور بعد میں ہم اس کو اچھے سے واش کر لیں گے اور ساتھ میں ہمیں جو سارے سپائسیز چاہیے اس میں ہم نے لے لیا ہے ایک پیاز اس کو ہم نے بلینڈ کر لیا ساتھ میں دو ٹرماتر اس کو بھی ہم نے بلینڈ کر لیا ہے جنجر گارلک پیسٹ اس میں ہم نے ایک سبس مرچ لی اس کو بھی ہم نے بلینڈ کر لیا اور ساتھ میں ہمیں چاہیے گرہ مسالہ جس میں تیز پتہ ہے دارچینکی سٹیک ہے بڑی الائچی ہے لانگ ہے اور کالی مرچے ہیں یہ ہمیں چاہیے ساتھ میں ہمیں چاہیے درائے سپائسیز میں دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون ہے زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون ہے ریڈ چیلی پاورڈر بھی ہاف ٹی سپون ہے حلدی پاورڈر ہے کوارٹر ٹی سپون ساتھ میں سالٹ ہے وہ اپنے حساب سے آپ ڈال دیجئے گا جی تو یہاں پہ میں نے گریزی وہ ساف کر لیا ہے اچھے سے پانی میں اس کو ہم نے بلکل جو ادر ٹلیسر کا پیس تھا بلکل نکل گیا اس کے اندر سے اور اب کریں گے اس کا ہم مسالہ ریڈی تو چلے کرتے ہیں سٹارٹ جی اب یہاں پہ ہم کریں گے اس کو میرینیٹ اور اس کے لیے ہمیں چاہیے دہی ہنڈر گرام دہی ہم لیں گے اس کے اندر اور جو سارے ہمارے پاس ڈرائی سپائیسیز تھے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے ہم رکھتے گے ایک گھنٹے کے لیے جتنی اچھی اس کی میرینیشن ہوگی اتنی اچھی آپ کی کلیجی جو ہی لیور ہے وہ سافٹ بنے گا نمک ابھی نہیں ڈالیں گے نمک ہم بلکل لاسٹ میں ڈالیں گے جب ہماری جو کلیجی ہے وہ بلکل دن ہو جائے گی اس ٹائم پہ ہم نمک ڈالیں گے اور باقی جتنے بھی ہمارے پاس ڈرائی سپائیسیز سے وہ سارے ہم نے اس میں ایڈ کر دی ہیں جی تو اب ہمیں نے گکر میں تھوڑا سو آئل لے لیا ہے آئل ڈالیں گے اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے ثابت گرم سالہ اور ثابت گرم سالے کو ہم نے آئل میں پہلے پانچ منٹ بھونیں گے اچھے سے تاکہ اس کی اچھی سی خوشبو آج آئل کے اندر اس سے آپ کی کلیجی کا ذائقہ بہت مزے کا آتا ہے اگر آپ نے کبھی ٹرائی نہیں کیا تو ضرور کریں تھوڑی دیرہ ہم اس کو بھونیں گے پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پیاس جو کہ ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا ہوا ہے اس کی بھی ہم اچھے سے بھونائی کریں گے ہلکا سا لائٹ گولڈن ہونے لگے گا اور اس کا کلر بلکل چینج ہو جائے گا جو کہ اس کے اندر مویسچر ہے پانی ہے وہ ڈرائر ہو جائے گا گی تو یہاں پہ پیاس کا کلر ہو چکا ہے چینج اور اس کے اندر جو مویسچر تھا وہ بھی ہو گیا ہے ڈرائر اور جو کلیجی کو ہم نے مسالہ لگایا تھا ایک گھنٹہ میں نے اس کو رکھا ہے اس کو میری نیٹ کیا اور اب وہ بھی ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے پیاس کے اندر اس کو ہم نے اچھے سے اس کی بھونائی کرنی ہے اور ساتھ ہی میں ہم اس میں جنجر گارلک کا پیسٹ اس میں ایک ہم نے سبس مش ایڈ کی ہو ہی ہے وہ بھی ہم اسی کے ساتھ ڈال دیں گے اور اس کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے جی تو یہاں پہ دیکھیں اچھے سے بھونائی ہو رہی ہے کلیجی کی اور دیکھیں کتنا پیارا سا کلر اس کا آیا ہے اور اس کو میں بھونتی جاری تھی اور اب اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ٹماٹر جو کہ ہم نے دو بلینڈ کی ہوئے تھے اب مسالہ جیسے انیان جیجر گارلک پیسٹ اور یو ٹماٹر ان کو بلینڈ کر لی جیے گا بہت اچھی سی گریوی بنتی ہے اس طرح سے اور اس کو ڈال کی بھی ہم نے اچھے سے بھونائی کرنی ہے اس کی آپ اس کو اتنا کریں کہ بھونیں کہ آپ کی جو کلیجی یہ ہے یہ 60% ڈن ہو جائے باقی جو تھوڑی سی کسر ہے اس کو ہم 5 منٹ 10 منٹ پریشر لگا دیں گے اب اس میں ایڈ کر دوں گی نمک اپنی ہتاپ کے آپ ایڈ کر لیں اب اس کو جس ہم نے دو سے تین منٹ اور بھوننا ہے اور یہ اس کو لگا دیں گے پریشر تھوڑی سی دیر کیلئے اب جہاں پہ میں ایڈ کر دوں گی آدھا کپ پانی اور اس کو میں پریشر لگا دوں گی دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو پریشر لگا دینا ہے تاکہ تھوڑی سی جو کسر ہے بھی کلیجی میں وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی فائنل لک جی تو ہماری کلیجی ہو چکی ہے بلکل ویڈی اور اس کو میں کروں گی دش آؤٹ تو دیکھئے کتے مزے کی ہماری کلیجی ہو گئی ہے ریڈی ابھی کرتی ہوں میں اس کو ڈش آؤٹ تب مزے کا یہ دیکھیں مسالہ ہوا ریڈی اس کا یہ دیکھیں جی ہو چکے ہیں ہمارا کلیجی مسالہ ڈش آؤٹ اور بہت مزے کا بنا تھا اور جو جو سپائسیز جتنے میں نے بتائے ہیں بلکل پرفیکٹ تھے آپ اسی حساب سے کیجئے گا بہت ایک دم ٹھیک تھا سالٹ ہم نے اس میں ون ٹی سپونی ایڈ کیا تھا زیادہ نہیں کیا تھا بہت لیول تھا اور ضرور بتائیے گا مجھے یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اور رائے بھی ضرور کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ